ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہماری اولاد نیک اور پرہزگار کیسے ہو سکتی ہے خون کا اثر انسان کے وجود میں زندگی کی آخری سانس تک کے رہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں اپنی فکر کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا ہمیں اپنی فکر کو اسلامی فکر بنانا ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیاوی جاؤ حشم کے لیے دنیاوی مال و منال کے لیے دنیاوی جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے لیے ہم نے آپ کو معاذ اللہ کس قدر جو ہے وہ گڑے کے اندر ڈالا ہے پستی کے اندر ڈالا ہے آج جو میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ لوگ جو پیٹ پہ پتھر بانتے تھے ایسا ہے کہ وہ کماتے نہیں تھے یقیناً کماتے تھے یا وہ کمانے کا ہنر نہیں جانتے تھے یقیناً کمانے کے ہنر بھی جانتے تھے لیکن سچائی اور صداقت کی بنیاد پر حالات یہ تھے کہ اللہ اکبر تین تین دن کبھی کبھی اللہ اکبر دس دس دن گھروں میں چولا نہ جلے ایک ایک مہینے چولا نہ جلے آئیے مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے بڑی مشہور حدیث مبارک ہے آپ نے سنی ہوگی حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کروں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار سیدنا ابو بکر صدیق دوپیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں بھائی ابو بکر یہ بتاؤ کہ دوپیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں ہو یہ وقت گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے تو سیدنا صدیق اکبر صدیق دیکھو صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے یعنی جو اصل واقعہ ہو اسی کو بیان کرنے والے کو صادق کہتے ہیں جو اصل معاملہ ہو اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں یعنی سچ بولتا ہے جو بات ہے اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں صادق وہ ہیں جو بات کے این مطابق بولے اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی واقعہ بن جائے صدیق وہ ہیں جو کہہ دے وہی واقعہ بن تو سیدنا ابو بکر صادق نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صادق نہیں ابو بکر صدیق اور وہ بھی صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر صدیق اکبر نبیوں کے بعد روح زمین پر اگر سب سے سچا کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے فاروق اعظم نے پوچھا نکلے کیوں یہ وقت تو تمہارا نکلنے کا نہیں ہے صدیق نے کہہ دیا صداقت کے ساتھ میرے گھر میں تین دن سے چولا نہیں جلا ہے اور اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی بھوک برداشت نہیں ہوتی تو دل نے چاہا کہ دوپہر کا وقت ہے باہر نکلتے ہیں اور کسی دوست کے گھر جا کر کچھ تو کھا لیں کچھ کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی لیکن بھائی عمر یہ بتاؤ تم کیوں باہر نکلے تمہارے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے فاروق اعظم نے مقتصر جملوں میں کہہ دیا بھائی ابو بکر جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے میرے گھر میں بھی تین دن سے چولا نہیں جلا ہے کس عمر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ جس کے نام سے کیسر و کسرہ کے تاجدار کامتے ہیں کس عمر کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر توریت میں ہے انجیل میں ہے قرآن میں ہے وہ مشورہ دے تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے آیاتِ قرآن جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتے ہیں سیدنا فاروقِ آزم نے کہہ دیا کہ جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا بس اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا دونوں مشورہ کر رہے تھے کہ جائیں کس کے گھر ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھا کے سامنے سے آمینہ کا لال مصطفیٰ کریم وہ رسول جس کے بارے میں اہلِ سنت کا امام یوں کہتا ہو آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحبِ خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا جس کے در سے لوگ پلتے ہیں کائنات پلتی ہے جو قاسمِ نعمت بنا کر بھیجا گیا ہو جو مالکِ جنت بنا کر بھیجا گیا ہو جس کے در کا سوالی مرغِ صدرہ جبریلِ امین ہو نبی جہاں سے پائیں صحابہ کو جہاں سے ملے اولیاء کی جھولیاں جہاں بھرے وہ مصطفیٰ کریم کونین کا آقا مالکِ جنت مالکِ کونین تشریف لاتے ہیں اور دونوں یاروں کو خود سے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد میرے رسول کا سوال یہ ہے دو پہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کیوں اس وقت تو دھوپ میں باہر نکلے ہو تو دونوں یاروں نے ارض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباپ آپ پر قربان حضور ہمارے گھروں میں تین تین دن سے چولے نہیں جلے ہیں اسی لئے یا رسول اللہ ہم بگھر سے باہر نکل گئے بھوک نے ہمیں گھر سے باہر کیا آقا تاکہ کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھا پی لیں یا رسول اللہ ہم تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے لیکن حضور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تو حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے آقا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تو دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گھر سے باہر کیوں نکلے تو میرے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے گھروں میں تین تین دل سے چولے نہیں جلے لیکن محمد کے گھر میں ایک مہینہ ہو گیا ہے چولا نہیں جلا ہے جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھ محمد کو بھی گھر سے باہر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جا کر جو ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں ہزیان بکنے کا موقع ملتا ہے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہینے تک چولا نہیں جلا تو حضور خود سے گھر سے باہر نکلے خدا کے عزت و جلال کی قسم میرے رسول کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی یہ حکمت کے سوم ویسال رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھ کر رکھنا شروع کیا جب دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پیلے پڑھنے لگے لیکن مصطفیٰ کریم کی سرخی تو اپنی جگہ قائم ہے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے آجز ہونے لگے لیکن مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم یہ ہے اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں یہ میرے رسول کی طاقت ہے اور مسلسل سوم ویسال ہے تو جب آقا قریب نے فرمایا تمہارے جبانوں کے چہرے پیلے کیوں پڑھتے ہیں یہ کھڑے ہونے سے آجز کیوں ہوتے ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر سوم ویسال رکھنا شروع کر دیا تو آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح ہے سنو میں وہ ہوں میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پھلاتا بھی ہے علماء کی تحقیق یہ ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر ساری زندگی کچھ نہ کھاتے نہ تو حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندیں پیٹ پہ پتھر اس لئے باندے شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اگر وہ پتھر نہ باندتے تو حضور علیہ السلام جو کئی دن تک نہ کھائے اور پیٹ پہ پتھر بھی نہ باندے تو حضور علیہ السلام کے جسم کی جو ملکوتیت تھی وہ ظاہر ہو جاتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ جو اس دنیا سے تھا وہ اس دنیا کی بجائے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نور سے جو تعلق تھا لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے ارے آقا تو آقا ہے سیدنا گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ آخری عمر میں جب لوگ گوثے پاک سے مسافہ کرتے تو ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا یعنی جس طریقے سے ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا آہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ایسے بہت مرتبہ دیکھا گیا اخیر عمر میں کہ سرکار گوثے پاک سے مسافہ کرتے تو ہاتھ ہاتھ ہی میں نہیں آتا کسی نے ارز کیا ایسا کی ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں آتا فرماتے ہیں بیٹو وہ جو عبدالقادر تھا وہ پہلے عبدالقادر تھا اب عبدالقادر نہیں ہے اب جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندنے کا راز یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شان ہے وہ اس طرف لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ لیں اس لیے کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو استاز زمن فرماتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ